تو بسکار بہو آپ کے ساتھ دیوپک مدوریا رو کرتے ہیں خبروں کے اور مدد پردیش سرکار کے اس پس نردیش ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ یعنی کہ پرثم کاری دبست پر ہر سرکاری سرستان میں راستگان کے ساتھ راستی انتوج فیر آیا جائے لیکن بھوپال کی یونانی میڈیکل کالج میں اس آدیش کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اس کالج میں شاسن کے آدیشوں کو پوری طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا یہاں یہ ہوتا رہتا ہے کیسی اور کس کی منمانی ہے اس کے کارڈ یہ ہوتا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ یہ بھوپال کا ایک ماتر یونانی میڈیکل کالج یونانی چکتسہ پدھتی کی سکشہ دینے والا ایک ماتر سرکاری کالج کہنے کو تو یہ سرکار کے پیسوں سے چل رہا ہے لیکن یہاں کے کرتا دھرتاؤں کو سرکاری مردیشوں نیم قائدوں کی رفتی بھر پروا نہیں نگری پرشاسن بیبھاگیے ہر مہینے کے پہلے دینیاں نہیں پرثم کار دیبس نے راشتگان کے ساتھ راشتی دھوج فیرانے کا آدیش جاری کا رکھا ہے لیکن یونانی میڈیکل کالج میں آدیش کا کوئی بھی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے دو دسمبر کو مہینے کا پہلا ورکنگ دیتا صبح دس سے گیارہ بجے کا سمائے راشتگان کے ساتھ راشتی دھوج کو فیرانے کا تھا لیکن جب سواراج ایکسپیس کی ٹیم صبح دس بجے یونانی میڈیکل کالج پہنچی تو وہاں راشتی دھوج فیرانہ تو دور راشتی دھوج تک کالج کی امارت پر نہیں دکھا اس کا ایک ماتر ساسکی یونانی میڈیکل کالج میں ہم اس پر کھڑے ہیں یہاں پر کہیں کوئی نہ تو راشتگان کی کوئی جانکاری یہاں مل رہی ہے اور جو یہاں عدیقشت ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اس کی جانکاری نہیں ہم آپ کو دکھانی کوشش کرتے ہیں پوری بلڈنگ کی ساسکی کالے میں کہیں بھی راشتی دھوج لہراتہ میجر نہیں آ رہا ہے ہم آپ کو پوری بلڈنگ دکھا رہے ہیں پورا کالج دکھا رہے ہیں پوری اس کی امارت دکھا رہے ہیں جہاں جہاں پر راشتی دھوج پھرائیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر پول تک نہیں کھڑا ہے صاحب طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ نیموں کی صاحب طور پر یہ ایک یونانی میڈیکل کالج ہے وہ دھجیاں اڑا رہا ہے سوراج ایکسپیس نے جب اس بارے میں میڈیکل کالج کی دی محبودہ بیغم سے جانکاری لے لی چاہی تو انہوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے منع کر گیا وہی کالج کے ایک پروفیسر اور چکیسٹک ڈاکٹر سلیم نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں صحیح یہ میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں گیا سکتا ہے کیونکہ جی اب صد دیکھئے ہم چھتے کاری بتائیں گے آج ایسٹیٹی میں ہی آگئی تھے وراور سارے دس بجے ہم لوگ آگئے تھے گیارہ بجنے والا ہے لیکن ابھی تک نہیں کیا گیا یہ پہلا موقع نہیں ہے جب یونانی میڈیکل کولیج میں راشتی دھوچ کو فیرانے کا سرکاری آدیش ہوا میں اڑایا گیا ہے شاید ہی کسی مہینے میں اس آدیش کا پالن کیا گیا ہو یا یوں کہے کہ ہر مہینے شاصل کے آدیش کی دھجیاں اڑایا جاتی ہیں یونانی میڈیکل کولیج میں ہو رہے راشتی دھوچ کے اس اپمان سے راشتبادی سنگٹوں سے جڑے لوگ بہت خفا ہے اور پرنسیپل کے سامنے ناراض رسطہ ہیں یونانی میڈیکل کولیج کے دین کی منمانی اب انہیں مہینگی پڑھ سکتی ہے کیونکہ راشتی دھج پریمی سنگٹن کے ادکش ایڈوکیٹ آرکی پانڈے نے اس کی لکھت شکایت چونہ بھٹی تھانے میں کی ہے اسے راج دھو کا ماملہ بتاتے ہوئے دین پر مخدمہ درش کرانے کی مانگ کی ہے مجھے راج کمار پانڈے جی ایک ایڈوکیٹ جی ہے راشتی دھج کی بھابنہ کا سنچار کرنے کے لیے دیئے گئے تھے لیکن بھوپال کی یونانی میڈیکل کولیج کے دین مہمودہ بیگم کو پتا نہیں اس سے کیوں گونج ہے آپ تر پر کہہ سکتے ہیں کہ جو ساسن کی یوزنائے ہیں وہ یہاں پر پروابی نہیں ہوتی ہے تو کہی نہیں کہیں سمجھے چاہ سکتا ہے کہ یہ یہاں کی جو دین ہیں اور یہاں کی جو پروفیسر ہیں وہ لا پروایا تو ہے ہی ایساہت میں جو ساسن کی یوزنائے ہیں ساسن کی نیم ہیں آدیس ہیں وہ پالن نہیں کرتے ہیں کہ پورے بیبھاگ کو اس پہ سینڑ لیتے بھی ان پر کاروائی کرنی چاہیے کیمرا پرسن سریس کر رہا ہے اروند چوہان یونانی میڈیل کولیج اور عدد جوانکر کے ساتھ اسی خبر پر ہمارے ساتھ لائیب جڑ گئے ہیں اروند چوہان سمباتا تھا اروند جس طریقے سے دیکھا جائے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کیا اکثر جو انہوں نے کہا کہ شکایت ملتی رہتی تھی تو اس میڈیکل کولیج میں یہ پہلی بار ہوا ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو سرکاری آدیش ہے یا سرکار کی جو منٹرہ ہے اس پر پانی پھیرا جاتا رہا ہے سرکاری آدیش کی دھجیاں وڑائی جاتی رہی ہیں لیپاک یہ ایسا پہلا معاملہ نہیں ہے اور نہیں یہ معاملہ صرف دھجا روحر تک سیمت ہے وہاں چونکہ یہ سنسان سوساتی سنسان ہے اور یہ اس نے صاحب طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں کی دین ہیں جو وہاں کے پروفیسرز ہیں ان کی وہاں منمانی چلتی ہے بہت سارے آروپ وہاں پر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد کئی مہینوں سے سکایت مل گئی تھی کہ جب کار دیوز پیرا دن ہوتا ہے وہاں پر دھنجا بندن تو بہت بڑی بات ہے وہاں پول جہاں پر راشتے دھج کو پھیرایا جانا چاہیے وہ تک پوری امارات پر نہیں ہے اس کے بعد دکٹر سلیم جو وہاں پر پروفیسر ہے انہیں اس بات پر سکایت کیا کہ گیارہ بچ گیا ہے اور ابھی تک نہ تو راشتگان وہاں پر کیا گیا ہے وہاں بہت بہت بڑا ماملہ ہے اور کیونکہ اسی سے چلتے وہاں کئی جو سنٹھن ہیں ان لوگوں نے سنگیان لیا اور سنگیان لینے کے ساتھ انہیں بے پروفیسرہ جو وہاں محبودہ بہت سالکھر ہے انہوں پر بروض دجud کر آیا ہے اس بات تو ہمارے ساتھ ہے راشت کی دھوٹے ویبی سنٹھن کی عجیکش ہیں وہ ان سے جانے کی کوسس کرتے ہیں سریس ماملے کوٹی پورے ماملے کو کیا کہیں گے آپ کہ کتنے والا معاملہ ہے یہ کہاں آپ نے سکایت کی تو کیسے دیکھتے پورے معاملہ کو یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ ابھی بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے شریر میں پورے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں راست کے دھج کے لیے بہتی مدلہ پرکار سے کہنا دیئے کہ میری دل من اتنا سمرپی تھے کہ جتنے بھی آپ نے یہ گھروں میں جھنڈے پھرانے کی جو یایاچی کا لگائی تھی وومن لگائی تھی مقبول پیدا حسین نے جو جھنڈے پہ راستی دھج کا اپمان کیا تھا مجرہ پہنے سالی پہنے تھی سچون تیز کو کڑا تھا اور کئی لوگ لارکہ سیڈوانی نے کتاب میں جھنڈہ چھاپا تھا ایسے میں نے کئی معاملے لگائے ہیں اور یہاں سے لے کے سپریم کورٹ تک میں جھنڈے کے سمبان کے لیے لڑا ہوں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ آخر کار جھنڈے کے ہی راستی دھج کے پیچھے ہی کیوں پڑے تھے ہمارے سنگڈھن کا صرف ایک ہی نیمیزن ہوتا ہے ہر نیتا ہر پرسیدی ہر سمات کے اچھا دھکاریوں سے کہ راستی دھج کا سمبان کرنا جیسے سمبینان کا سمبان کرنا آپ کا جروری ہے ایسے ہی راستی دھج کا سمبان کرنا بھی ہمارے ایک جیون میں اہم دھار دینا چاہیے کہ یہ ہمارے راستی کا پرتیق ہے اس کا سمبان کرنا چاہیے اپمان تو کسی بھی دسہ میں ہونا ہی نہیں چاہیے بڑے دکھی بات ہے کہ یونانی دوا کھانونا میں مجھ کو بھی کافی سمجھ سکاہت ملے تھی جب آج میں بھی وہاں پہ گیا دیکھا تو نہ راستی دھج پھیڑ رہا تھا نہ راستگان کیا جا رہا تھا نہ ہی وہاں پہ راست بھکتی سے سمبان پیت یا راست دھج سے سمبان پیت کوئی بھی قطیق نہیں ہو رہی ہے یہ بہت ہی دکھت ہے اور بہت ہی ساتن کے لیے نندنی ہے ہمارے راست دھج کے لیے نندنی ہے بکمتری جی نے نردیس دیئے ہیں کہ ہر ورکنگ ٹیم میں ایک تاریف کو آپ راستگان کریں گے راست دھج پھیڑائیں گے سارے بیواغ پھیڑائیں گے ساری پنچائت نگر نگام اور ساتھی کارلوم پھیڑا جائے گا لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی ساتھی اس کی پالن نہیں کر رہا ہے اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ سے جو کرتے ہیں ہم تو یہ سہی کریں گے کیا کارلوائی آپ چاہتے ہیں میں تو کیا کیا آپ نے کمپلینٹ کی ہو اس میں کون کونسی دھارائیں کی سمباؤنا ہے اگر یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو کونسی اس میں دھارائیں لگیں گے کیا کارلوائی ان کے اوپر ہو سکتی ہے جلو انہیں سب کی ہے دیکھیں راستی گورو اپمان ادینیم ایک وشپے سلیکٹ ہے یہ تو پولیس کے مینویل میں بھی نہیں تھا جیسے ہمیں جب کمپلینٹر میں ایف آئی آر لکھوانے جاتے ہیں تو پولیس کے اس میں آتا ہے آئی پی سی، سی آر پی سی جو بھی سیکسن ان کے افراد کے آتے ہیں اس میں یہ قاضی نہیں تھا کہ راستی دھج کے اپمان سے سمباندیت کوئی ایکٹ اس میں ملایا گیا اور جب ہمارے سنگڈن نے اس کا بات کا بیروت کیا کہ یادی کوئی راستی دھج کے اپمان کرتا ہے تو اس میں ٹتکال ایف آئی آر ہونی جائے یہ اس کا لاغ ہے جہاں ہم نے ڈیجی صاحب کو بتایا تو انہوں نے پھر اس میں سنگڈن کروایا اور سارے تھانوں میں وہ ایکٹ لگوایا گیا جس میں کی ایف آئی آر کی جائے سکتی ہے راستی گوھروں اپمان نیوانا ردینیم ہے یہ قانون کا نام ایکٹ ہے اور اس میں دھارہ دو ہے جس کے تحت ڈاریکٹ ایف آئی آر لکھنی چاہیے اور اس ویکٹی کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اسے دیفتہ کرنا چاہیے ایسے کئی دھارہ نے کولار تھانے میں بھی ہم نے ایف آئی آر درج کروایا اور ساگرامت تھانے میں ہم نے کروایا ایسے کئی دھانوں میں ہم ایف آئی آر کرانے میں سبھل ہوئے ہیں لیکن کئی دھانے ایسے بھی ہیں جو آج بھی اس بات کا قانون کا پالن نہیں کر رہے ہیں ایسے ویکٹیوں کے خلاف تتکال ایف آئی آر کرنی چاہیے تتکال قانونی کاروائی کرنی چاہیے یہ ہماری ہمیسہ مانگ رہی تھی ہے اور آج بھی ہماری مانگ یہی ہے کہ ہم ایف آئی آر لکھوانے گئے تھے انہوں نے ہماری ایف آئی آر نہیں لگی ان کو ایف آئی آر لکھنی چاہیے تھی انہوں نے صرف آبیدان لے لیا جیسے سامانے طور پر کیا جاتا ہے آبیدان لے کے اس کو جہاں جمیں ڈال دیا اس میں کچھ نہیں ہونا ہے اس کے لیے ہم کورٹ جانے جائیں گے یہ میرے پاس ان کی ریسیب بھی ہے یہ پاوتی ہے اور اس میں میں کاروائی کروں گا بڑا دکھ ہوتا ہے ہم کو اس پرکاری کاروائی کرنے کے لیے ہم اپنے دھج کے لیے اپنے راشت کے سمبان کے لیے کارے کرتے ہیں ہم تو چھبیس جنوری پندھا ہم کو سلکوں میں کوئی جھنڈے ہم کو پڑے دکھ جاتے ہیں پلاسٹک کے ہم اس کو اٹھا کے سمیٹھ کے جو کارون میں دی ہے اس کو کیسے ڈسٹائی کرنا چاہیے اس حساب سے ہم ڈسٹائی کرتے ہیں ہم اتنا سمارپن بھاو سے کرتے ہیں ہماری پوری ٹیل لگے بلکل اروند جس طریقے سے دیکھا جائے کئی کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں کئی بچے ہیں کئی جو ہمارے سنگڈن میں کام کرتے ہیں کہ اس سے یونانی میڈیکل کالیج میں جس طریقے سے یہاں پر سرکار کے پہلے اور پندھالاس کے پہلے کی جھنڈا وندن ایسے کرنا ہے آپ کو یونانی میڈیکل کالیج تو بیسی بھی آبابستھاؤں کا کیلے لیر رہا ہے ہم برابر کیونکہ ہمیں بہت ساری جانگاریاں پہلے بھی ملیے تھیں لیکن وہاں کئی دیس بکتی جیسا ماحول وہاں نجر نہیں آیا اروند جس طریقے سے اگر دیکھا جائے یونانی کالیج کا یہ پورا معاملہ ہے میڈیکل کالیج کا جہاں پر کیا یہ یونانی میڈیکل کالیج دیس سے اوپر ہے چرنگے سے اوپر ہے یا تو راشتی بھاورا سے بھی اوپر ہے نشید طور پر بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے میڈیکل کالیج کی جو محبودہ ویغم ہے دین ہے وہ کسی کو سنتی ہی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ پچھلی کئی بار جو ہمارے ساتھ ہمارے جو اجھکش ہیں اس کے راشتی پریمی سنگتھن کے ان کا بھی کہنا ہے کئی دنوں سکایت مل رہی کیونکہ کئی بار وہاں گئے لیکن کوئی بھی سکایت ان پر کوئی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ چونکہ یہ جو آدیس جاری ہوا تھا کمالنا سرکار نے وہ جنمری میں جاری کیا تھا جنمری سے لے کے اگر پورا سال ہونے کو آ گیا ہے لیکن اس آدیس پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ دیکھنے کو دیپنگ ملتی ہے کہ وہاں پر پول تک نہیں لگا ہوا ہے راشت انہیں کہیں بھی دیس بھکتی ان میں نظر آتی ہو اسی کے چلتے یہ بہت بہت سوال کھڑا ہوتا ہے کیا وہ دیس سے اوپر ہیں کیا وہ راشت سے اوپر ہے تو صاحب طور پر کہیں نہیں یہ مان جا سکتا ہے لیکن پر یہ بہت بڑا مددہ ہے ہمارے ساتھ ابھی ادھیک جیوں کو لہرکت ہے جس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہاں پر جو دین یہاں پر یہاں کے جو پرشاست ہے کہ اپنی منمرضی سے یہ میڈیکل کالیج چلا رہے اپنی منمرضی سے یہاں پر نیم قانون کلا رہے کیا یہ کالیج میں بچوں کو کیا سخصہ دیتے ہوں گے کیا یہ کیا پڑھانا چاہ رہے بچوں کو نشی طور پر یہ تک بہت سارے سوال اس یونوانی میڈیکل کالیج پر پہلا سبق اگر دیش بھکتی ہوتا وہی اگر ان بچوں میں نہیں ہوں گی تو وہ کیسے میڈیکل آگے بڑھے گے پی ڈی میں وہ بھی ڈاکٹر سمیہ پہ نہیں وہاں پر پہنچتے ہیں اس کے بعد جو وہاں کی محمودہ بیگم جو ڈین ہیں ڈین بھی سمیہ پہ نہیں پہنچتے ہیں ادھکاری کرمچاری سمیہ پہ نہیں پہنچتے ہیں بہت سارے سوال اس میڈیکل کالیج پر کھڑے ہو رہے ہیں لیکن سب سے درباق پون بات یہ ہے بلکل عربی نمائی ساتھ کانگریس پروکتہ جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے جس طرح کسی یونانی میڈیکل کالیج کا ایک پورا ماملہ سامنے آیا ہے کہ یہاں پر مہینے کی پرثم یعنی پہلی تاریخ کو ساسسر ارسکار کی دوارہ جو آدھیج جاری کیے گئے ہیں کہ راستگان ہوگا ترنگہ پھیرایا جائے گا لیکن یہ یونانی میڈیکل کالیج میں اس بار ایسا نہیں ہوا اور وہاں کے حالات دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کہیں پر بھی کسی بھی مہینے کی تاریخ پر کوئی جنڈا نہیں پھیرایا جاتا ہے نہیں سیدھا سیدھا سرکار کے آگرشوں کیا اوہلنا اگر ایسی کوئی اوہلنا ہو رہی ہے تو اس کی جانچ کروالی جائے گی لیکن شانچ کی ہے اس جو بھون ہے ان پر ترنگہ پھیرایا جانے کے اپنے لیا میں اگر ان دیموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے تو ان پر کاروائی ہوگی بھوبیت جی یہ تو صاف ہے کہ یہاں پر سولاجیکس کی ٹیم جو دس بجے سے گیارہ بجے تک سمیہ ہوتا وہاں پر بیٹھی رہی نہ تو وہاں پر کوئی ماحول دکھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی پروفیسر یا دین نے بات کی کہ اس معاملے میں کہ وہاں پر بھی کبھی بھی جنڈا فیر آیا گیا ایک تاریخ ہو تو یہ سیدھی سیدھی اس پر ایک تاریخ سے دیکھا جائے کہ جنڈا نا فیران سرکاری آدھیستو ہے اور یہاں پر ایک دیش کی بھاونہ اور سوال کروڑ کی جو جلتا ہے اس کی بھی بھاونہ کو ٹھس پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بوپین گتہ جی جس طریقے سے وہاں کے جو دین ہے یا پھر وہاں کے جو پرشاہ سک ہے وہ اب اس بات کو نہیں قبول رہے یا پھر اس بات کو لے کر کوئی بیانی نہیں دے رہے تو یہ کہا کہا جائے کہ کب تک کاربائی ہوگی اپنے ان پر کیا کاربائی کی جائے گی دیکھیں کوئی بھی جو ہے شاہ سن پر شاہ سن دینہ جانچ کے تو کاربائی ہوتی نہیں ہے آپ نے پرکران سامنے لایا ہے اب یہ بات کی جو ہے سنگیان میں آئی ہے تو اس کی جانچ ہو جائے گی دیکھیں کسی بھی اس جگہ اگر ایسی گلتیاں ہوتی ہیں تو وہ تو بیتے ہی لیکن اگر ایسی ہو گا کی نہیں ہو گا اس کی جانچ جروری ہے جی سلیم اپنجی بہت شکریہ آپ کا جوڑے کے لیے ہم سے تمام چشہ کے لیے آپ کو بتا دے کہ لہو بہا تھا کسی کا کسی نے سولی پر سانسے چڑھائی تھی ہس کر جان دے دی بیروں نے تب جا کے ہم نے آجادی پائی تھی لیکن یہ یونانی میڈیکل کولیج میں جس طریقے سے تیرنگا فیرائی جانا چاہیے ایک طریقے سے ایجنڈا وہاں پر چلایا جا رہا ہے وہاں کے پرشاہسک کے دوارہ وہاں کے دین کے دوارہ لیکن جو جھنڈا فیرائنا یہاں تک کہ آپ کسی مووی دیکھنے کے لیے تھیٹر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی داستگان سب سے پہلے ہوتا ہے لیکن اس یونانی میڈیکل کولیج میں جھنڈا نہیں فیرائی جا تو نہیں داستگان کیا جاتا ہے